سویڈن کے نئے اپیسوڈ میں خوش آمدیدہ صاحب کو آج میں آپ کے ساتھ یہ کروں گا جی بات کریں گے سویڈن کی گورنمنٹ کی انٹینشن کیا ہے جی فیچر میں بیسیکلی انہوں نے پریس کورنفرنسے کی ہے جس میں انہوں نے کچھ چیزیں کیسے بندوں کو ڈرانے کے لیے یا بتانے کے لیے انہوں نے شیئر کی ہے جس میں بات کر رہے ہیں یہ جو اسائلم سیکر ہیں وہ سویڈن میں ٹونٹی سکس پرسنٹ کام ہوئے ہیں اس کمپیر ٹو ریسٹ آف یورپ میں تھرٹی پرسنٹ انکریز ہوئے ہیں اس کے علاوہ بات کریں اگر بینیفیٹس کی سویڈن سٹارٹ پرپیرنگ سویڈن نے سٹارٹ کرتی پرپیرن ایمیگرنس کے لیے نون ای ایو سے آئے ہوئے ایمیگرنس کے لیے یا پھر پاسپورٹ جو نہیں ہے یورپی یونی کا سو دے کناٹ ریسیو ملٹیپل آلاؤنسز یہ ملٹیپل آلاؤنسز ریسیو نہیں کر سکیں گے سچ از فور چلڈرن آلاؤنس چلڈرن چلڈرن اور ہاؤسنگ چلڈرن آلاؤنس جیسے کہ اور ہاؤسنگ یعنی کہ چلڈرن آلاؤنس ہوتا ہے بارن بدراغ جو بیسیک بیسیکل یہاں پہ دیتی ہیں اور ہاؤسنگ آلاؤنس ہوتا ہے بوستہ بدراغ انیمپلائمنٹ ٹھیک ہے کام بغیرہ نہ ہو تو سکنیس جیسے کہ بندہ بیمار بغیرہ ہو تو بیمار ہوتا ہے بندہ تو یہاں پہ پہلے دن کی تو کوئی پیم نہیں کرتا دوسرے دن سے لے کے فورٹین دے تک اگلے دو ہفتے تک یہ آپ کے جو مالک ہیں وہ پی کریں گی اور اس کے بعد فرشکنی کان صاحب وغیرہ پی کرتا ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور پیرنٹل لیو اور پیرنٹل لیو جو کہ فور ہنڈر ایٹی ڈیز ہوتے ہیں ٹو ہنڈر فورٹی ماہ کے لیے ٹو ہنڈر فورٹی اگر بچہ یہاں پہ ویدا ہوتا ہے ٹو ہنڈر فورٹی باپ کے لیے تو یہاں پہ جی میں خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گا چلڈرن آلاؤنس کی جو چلڈرن آلاؤنس ہے ب قانون کے مطابق یہ اگر شاہ کا بیٹا یا چور کا بیٹا ہے ٹھیک ہے بادشاہ کا بیٹا یا چور کا بیٹا ہے یا کسی مزدور کا بیٹا ہے ان سبھی کو ایکولی رائٹس دیے جاتے ہیں ان کے بچوں کو جو یہاں پہ بچے پیدا کرتے ہیں ان کو ایکولی پیمنٹ کی جاتی ہے ون تھاؤزن ٹو ہنڈر فیفٹی کرون جب یہ بچے بڑھتے جاتے ہیں تو اس میں یہ رقم میں بڑھو تریاتی جاتی ہے جیسے کہ دو بچوں کے لیے پچیس سو کرون ہو گیا پلس ایک سو اسی کرون کو اکسٹرہ دیتے ہیں تین بچوں کے لیے سینٹی سو پچاس کرون پلس سات سو تیس کرون ایکسٹرہ دیتے ہیں فورٹی فور ہنڈرڈ ایٹی کرون ماری جاتے ہیں تقریب انپروکسیمیٹلی فورٹی فائی ہنڈرڈ چارزار پائنسو کرون ماری جاتے ہیں تین بچوں کے لیے تو یہ جی ایک بنیادی چیز ہے اس بنیادی چیز میں باقی یورپین کنٹریز جو ہیں وہ بڑھا رہی ہیں جیسے کہ اٹلی کی مثال لے لیں سپین کی مثال لے لیں جرمہ کی مثال لے لیں یہاں پہ دوسری کنٹریز نے بچوں کے پیسے جو ہیں بیسی گلی ان کو بڑھایا ہے یہ تو آرڈی پہلے ہی کام دے رہے ہیں اس کمپیر ٹو اٹلی یا جرمن یا سپینڈ کی بات کریں ان کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ پیسے کام دے رہے ہیں تو وہ کنٹرییاں جو ہیں بہت ان سے اچھے خاصے بہتر پیسے دے رہے ہیں اور وہاں پہ اخراجات بھی کام ہے اور آپ نے وہاں پہ ہاؤس رنٹز بھی کام ہے چیزوں کے چیزیں جو کھانے پینے کی ہیں ان کے قیمتیں بھی کام ہیں اس کے باوجود وہ کیورمنٹ پیسے زیادہ دے رہی ہیں کہ بچوں کو پرموٹ کرنے کے لیے بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے تو بچوں میں تو دور آئے ہو یہ انٹینشن ان کی انہوں نے اپنی شیئر کیے تو اس میں تو مشکل ہے کہ کچھ اتار چلا ہو سکے زیادہ تو بارن بدراغ تو میرے مطابق یہ کیونکہ کوئی بھی قانون یہاں پہ انہوں نے بنانا ہے وہ سویڈش بیسک لاؤ کے اگینس نہیں ہونا چاہیے تو بنیادی لاؤ ہیں جو اس میں یہ بچوں کے حقوق ہیں تو یہ بچوں کا حق بنتا ہے چاہے وہ شاہ کا بیٹا ہے چاہے چور کا بچہ ہے سب کو ایکولی ایک بچے کے ساڑھے بارہ سو کرون ملتے ہیں تو یہ تو ختم نہیں ہونے لیے والا تو دوسرا اگر ہاؤسنگ کی بات کریں بوستاد بدراغ جو ہے بنیادی طور پہ دو سال اگر پرانا لیا ہوا ہے یعنی کہ فرس ٹیم آپ آتے ہیں یہاں پہ اور پہلے ایک دو سال میں لے لیتے ہیں تو ممکن ہے اس کو کیر ہی نہ کیا جائے اور اس کو کنسیڈر ہی نہ کیا جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ بندے ہیں جنہوں نے بوستاد بدراغ لیے اور ان کے ڈاکومنٹ بعد میں پی آریں بھی ہوئیں اور ان کے پاسپورٹ بھی ملے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ پچھلے دو سال میں لیتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو پوچھا جا سکتا ہے اور آپ کو پیسے ریٹرن بھی کرائے جاتے ہیں تو بوستاد بدراغ اس میں ویسے مشکلات ہیں تو ممکن ہے آگے اس کو بند بھی کر دیا جائے تو زیادہ جو نئے آنے والے ہم کے لیے فرق نہیں پڑے گا ان امپلائمنٹ یہ جی آپ کو سیوڑیش قانون کو چھوڑیں یورپی یونین کے بیسیک لاؤ میں دیکھیں تو ان امپلائمنٹ یہ تو اگر بندہ ٹیکس پہ رہا ہے ٹیکس پہ کر رہا ہے کیونکہ آپ ٹیکس پہ کرتے ہیں جب آپ ٹیکس پہ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ کے جو پیسلپ ہے وہاں پہ ایک سرٹن اماؤنٹ آپ اپنے کمیون کے دے رہے ہوتے ہیں سرٹن اماؤنٹ آپ اپنے پریونس کو اپنے سٹیٹ کو دے رہے ہوتے ہیں اور سرٹن اماؤنٹ میڈیکل یہ وہ ان چیزوں کے لیے جاتی ہے ساری اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بناوں گا آپ کے پیسے جب آپ پی کرتے ہیں تو آپ کے پیسے پلے پیسلپ کے جب ٹیکس وغیرہ کارٹ ہوتا ہے تو وہ کہاں کہاں پہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ان امپلائمنٹ بھی یہ ختم ہونے والا نہیں ہے لگ رہا اور سکنیس تو یہ بنیادی حقوق ہے جی کیونکہ یورپین یونین یہ امریکہ تو ہے نہیں کہ بھائی بمارہ ہے تو آپ نے پیسے دیں یا پاکستان انڈیا تو ہے نہیں پیسے دیں تو ٹھیک ہوگی آپ ہسپیٹل کے باہر بیٹھیں یا پھر آپ حکیموں کے پاس جائیں یہاں پہ تو یہ بنیادی چیز ہے اس میں جو آڈولٹ ہیں وہ پیمٹ کرتے ہوتے ہیں ایمبلنس کرتے لیتے ہیں تو اس میں پیمٹ کرتے ہیں آپ ٹھیک ہے ایک سرٹن امونٹ ہے تو اس میں تو جو پیمٹ تھوڑی بہتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی کنٹینیو کرنا پڑے گا پرنٹر لیو کے بات کریں تو اس میں کوئی اتار چڑھاؤ کیا جا سکتا ہے لیکن فیلال یہ بیسیکلی ان میں سے کوئی بھی قانون لاغو نہیں ہونے والا فیلال تو اس کے اوپر پریپیر ہو رہے ہیں سوچ وچار ہو رہی ہے کہ کیا کم کیا جا سکتا ہے کیا بڑھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ فور انڈر ایٹی دیز کی چھوٹی ہیں تو اس میں چھوٹی ہیں کم کر لیں تھوڑی کر لیں یا زیادہ کار لیں پرنٹر لیو جو ہے اس میں کچھ سوچا جا سکتا ہے باقی چیزیں جو ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ مشکل لگ رہے کہ ان میں کچھ ردو بدل کیا جا سکتا ہے پرنٹر لیو میں ردو بدل کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ چھوٹی ہیں بہت زیادہ فور انڈر ایٹی ڈیز کی چھوٹی ہیں تو یہ چھوٹیاں پرنٹر لیو کی ان کو کم کیا جا سکتا ہے لیمیٹڈ کیا جا سکتا ہے ختم نہیں کی جا سکتا ہے ٹھیک ہے کہ بلکل زیرو ہو جائیں تو اس کے لیے ایڈوائز ہے کہ جب تک یہ اگر کوئی اپ ڈیٹ آتی آگے اگر گورنمنٹ کوئی سوچتی ہے کہ اس میں کچھ کم کرنے یا دینے یا زیادہ کرنے تو اس سے پہلے جن جن بھائیوں کی چھوٹیاں رہ گئی ہیں وہ اپنی چھوٹیاں ٹرائفز ٹرانسفر کرنے ہیں اپنی وائفز کو جو گھر میں ہیں اور اپنی چھوٹیاں جو ہے اپنی کوشش کریں کہ آج ہی لینی شروع کرتے ہیں جب تک کہ یہ نئی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے یا نئی کوئی کانون ناتے ہیں یہ نہ ہو کے بعد میں آپ کی چھوٹیاں بھی رہ جائیں آپ سوچتے رہ جائیں کہ ابھی ہم دو سال بعد ہم نے چھوٹیاں لینی تھی سال بعد لینی تھی تب تک چھوٹیاں ختم ہی ہو جاتی ہیں جب تک بندہ سوچتے ہیں نہ لمبی سوچیں نہ رکھیں جو آج ہے وہ کلیکٹ کریں تو بیسیکلی یہ کچھ اپ ڈیٹ ہے یہ انٹینشن ہے جی گورنمنٹ کی اس میں پرپوزل تیار کریں گے پرپوزل تیار کر کے پھر وہ اسمبلی بغیرہ میں پیش کرتے ہیں سینڈر میں پیش کرتے ہیں پھر قانون بنتے ہیں یہ قانون بننے ان بیسیک چیزوں کے اوپر بہت مشکل ہے ٹھیک ہے انٹینشن شوک کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ عوام کو پتا چلے کہ ہماری غیر ملکیوں کا مطلب کیا سوچ ہے اور اس میں بیسیکلی مین گول ہوتا ہے کہ ووڈ بینک بھی بڑھتا ہے پارٹی کا تو ووڈ بینک بڑھنے سے سمپتی بڑھنے سے جو اریجنل لوگ ہیں جو وہاں پہ رہنے والے ہیں یہ چیزیں یہ سارے حربے اپنائی جاتے ہیں اس میں ساری چیزیں اپلائی نہیں ہو سکتی ہیں اور نہ ہی اپلائی ہونے کے قابل ہوتی ہیں تو جو اپڈیٹ آئی گیا 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 میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ کو اچھی لگے ویڈیو تو آگے ضرور شیئر کریں فی امان اللہ